پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرینام سننے کی پرتیقشہ کر رہے تھے دیش کے بھاگے کا لڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس لڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ودیش منتری کے ناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہوگا افغانستان کے اپنے میزبانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹ سپورٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائیو سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چوبھرا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستھان نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کلپنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بعد دھوڑ اڑتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لئے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورک کو لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتھیار نہیں اٹھانے دی مارشل نون مارشل کے آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا بھکتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پریڑا کا کیندر ہے میں دیشپانڈے جی کی طرح سے نافتک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ ہے میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سممان کرتا ہوں وہ جساعت میں وشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا جاتا ہوں وہ سچ مجھ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا وشواس ہے وہ ناستک کیسے ہو سکتا ہے وشواس کس میں ہے یہ بڑی بات نہیں ہے وشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکو وشواس ہین بنا دیا لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھا وید پڑھنے کے دروازیں بند کرتے ہیں اس لئے ہمارے ہم پادا کرانت ہوئے ہیں افغانستان میں میں نے ایک بات اور دیکھئے مجھے جس ہوتل میں ٹھہرائے گیا اس کا نام تھا کنشک افغانستان ایک مسلم دیش ہے مجھے بڑا تحجب گواہ میں نے کہا کنشک یہاں کان سے آئے تو میرے ساتھ افغانستان کے ویدیش منتری تھے میں نے کہا کنشک آپ کا کون لگتا ہے کنش سے آپ کا کیا سببند ہے کہنے لگے کنشک ہمارا پور وجہ ہے کنشک ہمارا پرکھا ہے ایوال پر اوبر فور فادر میں نے کہا تب تو ہمارے آپ کی پرکھیں ایک ہیں افغانستان کے لوگوں نے اپاسنا پدھتی بدلی ہے ساوسکرتی نہیں بدلی آج کے بھارت کے پریویش میں یہ سننے کے بعد تھوڑا دیچتر لگتا ہے ہمارے یہاں تو دھرمان ترن کے ساتھ راشتران ترن ہوتا ہے ایسا درشد دکھائی دیتا ہے پڑوسی دیشوں میں ایسا نہیں ہوا ہے اور رامجن بھومی کا ماملہ چل رہا ہے ایک ویدیشی آئے کہنے لگے یہ رامجن بھومی کا کیا جھگڑا ہے ہم نے کہا اس پر بیواد ہو رہا ہے کہ رام شری رام کہاں پیدا ہوئے تھے اور جہاں پیدا ہوئے تھے وہ اس تھان ان کے مندر کے لیے پھرکت کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ انڈونیشیا سے آئے تھے وہ مسلمان ہے کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ رام کے لیے سارے بھارت میں آدھر ہوگا سممان ہوگا ہم نے کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا کہنے لگے آپ تو انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا مگر شری رام کو وسمرت نہیں کیا شری رام کو بھلایا نہیں انڈونیشیا کے پالی دویپ میں ایک مہینے رامائن کی لیلہ ہوتی ہے میں اس سماروں میں جات چکا ہوں اس سمائے بھی ودیش منتری میرے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا یہ رامائن یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ایکسلنسی یہ منچ پر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ایکسلنسی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا مجھے تو پتا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہنے لگے یہ رامائن ہے یہ رام ہے یہ لکشمن ہے یہ سیتا ہے ہم نے کہا انسی آپ کا کیا سمبند ہے آپ تو مسلمان ہیں کہنے لگے ہمارا سمبند بہت پرانا ہے ہمارا تب کا سمبند ہے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تھائیلینڈ کی راج دانی ایوڈیا کہی جاتا ہے تھائیلینڈ کی راجہ کو آج بھی رام کہا جاتا ہے ساور کرجی نے ہندو راکھت کی بات کیا ہمت کے ساتھ بنیادی طور پر بھارت ہندو راکھت ہے